امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہو آج کل بہت سے لوگ جوڑوں کے درد میں مقتلائیں بہت علاج کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہیں ہوتا جوڑوں کا درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو یہ تیل کچھ دل لگانے سے انشاءاللہ جوڑوں کا درد اور ہر قسم کا درد ختم ہوگا صرف دو چیزیں لینی ہے سرسوں کا دل یعنی مسترڈ آئل اور ایک ہے دیسی لحسن یہ ہے دیسی لحسن یہ ایک لینا ہے یہ تیل اتنا گرم کرنا ہے کہ اس لحسن کو چھل کے سمیت اس میں ڈال کر جلانا ہے اور لحسن پورا کا پورا اس تیل میں جل جائے جل جائے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے مسترڈ آئل میں سرسوں کا تیل اتنا گرم کیا نا جب وہ پورا گرم ہوا تو میں نے پورا پورا لحسن جو تھا دیسی لحسن لینا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے آپ نے دیسی لحسن لینا ہے دیسی لحسن کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ مسترڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل کو گرم کریں تو گرم تیل میں آپ نے دیسی لحسن چھل کے سمیت ڈالنا ہے آپ دیکھیں اس میں میں نے چھل کے سمیت دیسی لحسن ڈال دیا ہے اور وہ اس میں پوری طرح جل کر بلیک ہو گیا ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ دیسی لحسن لیں اور گرم تیل میں چھل کے سمیت ڈالیں کہ چھل کے سمیت وہ اس میں اچھی طرح جل جائے اب یہ ٹنڈا ہوگا تو اس کو میں جب یہ ٹنڈا ہو جائے گا تو اس کو میں الگ سے بوٹل میں ڈال دوں گی الگ سے برطن میں ڈال دوں گی اور پھر میں اس کے بنانے کا یعنی یوز کرنے کا بھی میں طریقہ بتاتی ہوں یہ تو میں نے اس کے بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ کس طرح بنانا ہے اس کے بعد اب یہ ٹنڈا ہوگا میں اس کو الگ سے برطن میں یا بوٹل میں ڈالوں گی اور پھر اس کے یوز کا ان استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا ہوں کہ یہ تیل آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے جی ویورز دیکھیں وہی تیل میں نے ٹنڈا کر کے چاند کر اس بوٹن میں ڈال دیا ہے یہ وہی تیل ہے اوائل ہے اس کو ٹنڈا کیا اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ جو جونوں کے درد میں بپلا ہے جونوں کے درد سے ان کو افاقہ نہیں ہوتا وہاں ان کے ٹنگوں کے جونوں میں درد ہے یا بازوں کے جونوں میں درد ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے آپ نے اس تیل سے پانچ منٹ تک اس جگہ پر جہاں پر درد ہو رہا ہے اس پر مساج کرنا ہے اس تیل سے پانچ منٹ مساج کے بعد کسی رشمی کپڑے سے باندھ لیں اور اس کے بعد سو جائے یہ خیال رکھیں کہ یہ آئیل جو ہے لگانے کے بعد آپ نے اوپن پلی ہوا میں نہیں نکلنا بلکہ سونے سے پہلے یہ آئیل آپ نے مساج کر کے لگانا ہے جہاں پر بھی درد ہو پانچ منٹوں یہ تیل جو ہے مساج کر کے لگائیں پھر کسی رشمی کپڑا سے اس جگہ کو باندھ لیں اور پھر صبح اس کپڑے کو آپ ہٹا دے کچھ دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کو درد سے نجات ملے گی افاقہ ہوگا یہ آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو افاقہ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا تو یہ آپ نے جاری رکھنا ہے اور نائٹ ٹائم ہی یوز کرنا ہے اور سونے سے پہلے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد پھولی ہوا میں باہر نہیں نکلنا بلکہ سو جانا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہو اللہ